موسیقی مہدرم ناظرین اسلام علیکم روشن ڈی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عبودردر زلطہوں سے روایت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کم آیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے روزانہ دن رات بندوں پر احسان اور صدقہ ہوتا رہتا رہی لیکن کوئی احسان کسے بندے پر اس سے بڑھ کر نہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ اپنے ذکر کی توفیق نصیب پرما دے حدیث مبارکہ تبرانی تفصیل سے خب نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر خانون کی معلومات بروقت ہو تو انصاف یقینی ہوتا ہے راجندر ریڈی کا شور ویداری پروگرام سے خطاب نئے قوانین کی انہوں نے تفصیلات بتائی ون ناٹ ایٹ ایمبلنس سرویس کی کار کردگی متاثر پرانے عملے کی جگہ نیا عملہ متاہر نیا عملہ اپنے فرائض کے تعلق سے غفلت کا مرتقی انسانی زندگیاں ضائع ہو رہی ہیں ایمپی ٹی نظام آباد کی جانب سے جوہ سال باڈی بیلڈر اجوت کان کو تہلیت فیٹ فیکٹر آف انڈیا کے مخابلے میں کامیابی مزلز مارڈل کا خطاب عبدالبازیت نے ان کی ستائش کی پالتو جانور چھینے جا رہے ہیں دیئی اوام کی زلہ کلیکٹر اور کمیشنر آف پولیس سے شکایت مالی نقصان اور خوف و خدشات کا اظہار اب خبریں تفصیل سے خانون دانوں کو خانون میں ہونے والی تبدیلیوں اور ترمیمات کے علاوہ نئے واضح شدہ خوانین کی معلومات لازمی بار کانسیل آف تلنگانہ کے رکن راجن در ریڈی نے شور بیداری پروگرام سے کتاب کیا زلاجت سوجنا نے مہمان خصوصی کی حیث سے شرکت کی خانون کو بالا دس رکھنے خانون کی مکمل معلومات لازمی ہے زلاجت کا احساس بار کانسیل آف تلنگانہ کے رکن راجن در ریڈی نے عدالتی احاتے میں شور بیداری پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے وکلا کو نئے خوانین اور ترمیمات وہ تبدیلیوں سے واقف کروایا اس اجلاس میں زلاجت سوجنا نے مہمان خصوصی کی حیث سے شرکت کی راجن در ریڈی نے کہا کہ خانون میں ہونے والی معمولی وہ اہم تبدیلیوں ترمیمات یا حضف شدہ شوخوں سے تمام خانوندانوں کو واقف ہونا ضروری ہے ہر خانوندان کے لیے ضروری ہے کہ وہ بروقت خانون میں کی جانے والی تبدیلیوں اور ترمیمات پر گہری نظر رکھے اور اکثر نئے خوانین بھی صورتحال کے لحاظ سے واضح کیا جاتے ہیں اس کی بروقت جانکاری حاصل کر لی جائے انہوں نے مختلف نئے خوانین ترمیمات یا تبدیلیوں پر روشن ڈالی اور کہا کہ عوام تک انصاف کو یقینی رسائی کے لیے خانوندان کو خانون کا مکمل شعور لازمی ہے اس پروگرام سے زلاجس نے بھی مخاطب کیا اور ہر حال میں خانون کی بالہ دستی کے لیے غیر جانبدارانہ وہ منصفانہ خدمت انجام دینے کا مشورہ دیا کرایا بخاجات کی اجرائی میں تاخر آنگنواری مراکس کے ذمہ دار پریشان کرایا بخاجات کی فوری اجرائی کا متعلبہ سی آئی ٹیو کی قیادت میں آنگنواری ورکرز و ہیلپرز کا دھرنا انہوں نے متعلبہ کیا کہ اہم خدمات انجام دینے والے مراکس کو مسائل سے پاک بنایا جائے سی آئی ٹیو کی قیادت میں آنگنواری ورکرز و ہیلپرز نے دھرنا منظم کیا اس دھنے کی خیادت سی آئی ٹیو خائد رمیش نے کی انہوں نے کہا کہ ورکرز اور ہیلپرز مختلف مسائل سے دو چار ہیں ان کے مسائل ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے دے اشیاء کی بروقت سروراہی میں بھی بعض وقت تاتل پیدا ہوتا ہے کبھی تنخواہیں بروقت فراہم نہیں کی جاتی تو کبھی تنخواہیں بروقت فراہم نہیں کی جاتی تازہ صورتحال یہ ہے کہ کرائے کے مکان میں چلائے جانے والے آنگن وارڈی سینٹرز کے کرائے جاری نہیں کیے جا رہا ہے جس کی وجہ سے مالی کے مکان کا دباؤں بڑھتا جا رہا ہے رمیش نے فیل فور کرائے بخائجات کی اجرائی کا مطالبہ دیا دے ہی لاکھوں کے مضافات میں پالتو جانوروں کو طاقت کے بل چھین لینے کی شکایتیں دے ہی عوام نے زلہ کلیکٹر اور کمیشنر پولیس سے شکایت کی اور تحافظ فراہم کرنے کا مطالبہ کیا دے ہی عوام نے شکایت کی کہ ان سے بھیڑے چھینی جا رہی ہے کورما یادو طفقے کے افراد نے اپنی سنگموں کی قیادت میں زلہ کلیکٹر کو ایک تحریری یاداش پیش کی اور بتایا کہ دے ہی لاکھوں میں بکریوں اور بھیڑوں کو پالا مشکل ثابت ہو رہا ہے نوی پیٹ منڈل کے موزے لنگاپور کے افراد نے اپنی شکایت میں بتایا کہ وہ اپنے موزے کے مضافاتی وہ جنگلاتی علاقے میں اپنے جانور کو لے کر جاتے ہیں وہاں مستہ افراد ان سے جبرن جانوروں کو چھین لیتے ہیں یا رقمی متعلبہ کرتے ہیں یا چند ایک بھیڑ بکریوں تو ضرور چھین لیتے ہیں یہ صورتحال تشویشناک ہے اور انہیں نا خابل تلافی نخصان ہو رہا ہے اسی طرح ویلپور منڈل کے موزے انگساپور کی عوام نے زلہ کمیشنر آف پولیس کے دفتر کے روبرو دھرنا منظم کرتے ہوئے تحافظ کا متعلبہ کیا اور شکایت کی کہ طاقت کے بلبوتے پر ان سے بھیڑے اور بکریوں چھینی جا رہی اس تعلق سے پولیس میں بھی شکایت کی گئی مگر کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکا خطرہ حنوز برخرار ہے مخامی افراد نے کمیشنر آف پولیس سے مداخلت کرنے اور تحافظ فراہم کرنے کا متعلبہ کیا مخامی افراد نے کمیشنر آف پولیس کے دفتر کے روبرو دھرنا منظم کرنے کا متعلبہ کیا مخامی افراد نے کمیشنر آف پولیس کے دفتر کے روبرو دھرنا منظم کرنے کا متعلبہ کیا رات کے وقت وان ٹاؤن کے خریب ایک شخص نے اپنی کار پارک کی تھی صبح اس کے گلاس ٹوٹے وے پائے گئے کسی نے دشمنی سے گلاس توڑا لے یا پھر کسی نے چوری کی گھر سے گلاس توڑے تھے اس کی وضاحت نہ ہو سکی اور نہ ہی معاملہ پولیس میں جانے کی اطلعہ ملی وان ٹاؤن پولیس اسٹیشن کے خریب رات کے وقت ایک شخص نے اپنی کار پارک کی تھی مگر رات میں کسی نے اس کی کار کے گلاس توڑ دیے صبح اس نے دیکھ کر اپنی پریشانی کا اظہار کیا یہ بات ابھی کھل کر سامنے نہ آ سکی کہ اس کار کے کانچ کیوں توڑے گئے کیا کسی نے محض دشمنی میں اس کار کے گلاس توڑے ہیں یا پھر کسی نے کار چوری کی نیت سے ان گلاسوں کو توڑا لیا تحال اس تعلق سے کوئی بات کھل کر سامنے نہیں آئی اور اس بات کی بھی اطلعہ نہیں ملی کہ اس شخص نے پولیس میں شکایت کی ہے یا نہیں ایمیٹی آفیس پر معروف وارڈی بیلڈر اجوات خان کا تہنیتی پروگرام مزلز موڈل کا والیہانہ استقبال کیا گیا صدر سٹی ایمیٹی عبدالباسد نے شال پوشی و گل پوشی کی اور نیک قائشات کا اظہار کیا اجوات نے ان محبتوں پر اظہار تشکر کیا اجوات خان شہر نظام آباد کا ایک خوبصورت بارڈی بیلڈر جس نے انتہائی کم عمری میں کامیابی وہ مقبولیت حاصل کر لی اجوات خان کو چار مرتبہ مسٹر نظام آباد منتقیب ہونے کا عزاز حاصل ہوا حال ہی میں اجوات خان نے ویجے وارا میں منقضہ بارڈی بیلڈنگ مخابلوں میں حصہ لے کر ٹائٹلز جیتا اس نوجوان بارڈی بیلڈر کی مقبولیت اور کامیابیوں پر مجلس بچاؤ تحریک نظام آباد کی جانب سے اجوات خان کو تحنیت پیش کی گئی محمد عبدالباسد صدر سٹی ایم بیٹی نے اجوات خان کی شال پوشی و گل پوشی کی اور ان کو فقر نظام آباد خرار دیا اس پروگرام میں شیخ انور خان عبدالسطار محمد مشتاق اور دگر ایم بیٹی قائدین کے علاوہ نوجوانوں کی قصیر تعداد شریک تھی خبل عزی ایم بیٹی آفیس پر اجوات خان کا زبردست آتش بازی کے ساتھ استقبال کیا گیا اجوات خان نے ویجے وارا میں فٹ فیکٹر آف انڈیا کے قومی مقابلوں میں حصہ لیتے ہوئے مزلز موڈل کا خطاب حاصل گیا اور ملک بھر میں اپنے زلے وہ ریاست کا نام روشن کیا اس نوجوان کے تعلق سے نیک خواہشات کا اظہار کیا جا رہا ہے سویرہ ہوتل کے پاس سے غائب ہوئی موٹر سیکل چوری نہیں کی گئی تھی بلکہ وہ اتفاقی طور پر تبدیل ہو گئی تھی موٹر سیکل کے مالکے نے اپنی موٹر سیکلیں تبدیل کر لی اس طرح معاملہ خوش اسلوبی سے تیپ آ گیا اور وضاحت ہو گئی کہ موٹر سیکل چوری نہیں بھی تھی بلکہ اتفاقی طور پر تبدیل ہو گئی تھی روشن ٹی وی نے پانچ اکٹوبر کو شہر میں موٹر سیکلوں کی چوری کی خبر دی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ جمعہ کے دن نماز جمعہ سے خبل سویرہ ہوتل کے سامنے سے ایک موٹر سیکل چوری ہوئی ہے جس کو دو نوجوان لے جاتے ہوئے سی سی ٹی وی کیمروں میں قید ہوئے ہیں لیکن بعد ازا اطلاع ملی کہ وہ دو نوجوان موٹر سیکل سارخ نہیں بلکہ کاروباری لوگ ہیں اور سویرہ کے ہمیشہ کے گہک ہیں اس دن بھی انہوں نے چائے پی اور محض غلطی کی بنا پر یہ نوجوان اپنی موٹر سیکل کی بجائے دوسرے نوجوان کی موٹر سیکل لے کر چلے گئے بعد ازا شام کے وقت انہیں موٹر سیکل کی تبدیلی کا احساس ہوا اور پھر دونوں ہی فرقین نے ملاخات کی اور گاڑیوں کو تبدیل کر لیا مگر تحال اس سے قبل غائب ہونے والے محمد آصف کی ایکٹیوہ گاڑی ہنوز لا پتا ہے اس کے علاوہ دیگر موٹر سیکلوں کی بھی چوری کی اطلع تھے لیکن سویرہ کے پاس سے جو موٹر سیکل غائب ہوئی تھی وہ چوری نہیں ہوئی تھی بلکہ غلط فہمی کی بنا پر موٹر سیکلیں تبدیل ہو گئی تھی اور شام کے وقت دونوں ہی فرقین نے اپنی گاڑیات تبدیل کر لی اور معاملہ خوش اسلوبی سے تیپ آ گیا دونوں ہی فرقین نے روشن ٹی وی کو بتایا کہ معاملہ غلط فہمی پر مبنی تھا اب معاملے کی ایک سوی ہو چکی ہے موٹر سیکلیں حقیقی مالکین کو مل چکی ہے بھئی وہ جو بھی گاڑی لے کے گئے تھے نا غلطی سے لے کے گئے تھے وہ ہمارے خریبی دوست حقیب احمد خان صاحب کی تھی خریبی دوست تھے ہمارے غلطی سے دو گاڑی سیم رہنے کی وجہ سے لے کے چلے گئے تھے گاڑی ریڈن بھی دے دی ہے ان کی ان کو ایکسچینج کر لی ہم لوگ گاڑی رہیسا کچھ بھی اتفاقی نہیں ہے کچھ بھی مسئلہ ختم کر دی ہو بات کر کے ان سے چوریو گی پل کے مسئلہ تھا وہ خالی صرف ایکسچینج ہوئی تھی ان کی گاڑی بھی سیم تھی میری گاڑی کی طرح پیشن پرو ان کی لے کے جانے کا میری لے کے چلے گئے جس کی وجہ سے مسئلہ انہوں لا کے دے دی ہے دو گھنٹے کے بعد گاڑی ان کو بھی نہیں سمجھ میں آتا انہوں لا کے دے دی ہے ان کی گاڑی میری گاڑی میں کوئی مل گئی میکن سے کوئی شکایت نہیں ہے کل جو نیوز وائرہل ہوئی تھی اس میں تھوڑا سا دو گاڑیوں کا جو مسئلہ چر رہا تھا اور بولتے سو سویر آگنے سے جو گاڑی گئی تھی اس سے دو دن پہلے دو اکٹوبر کی شام میں سات بجے مالا پلی میں نو بیس دو دو سو پینسٹ گھر نمبر کے سامنے سے مائی ہمارے چھوٹے بھائی ہمارے چھوٹے بھائی کی یادت کے لیے گئے تھے تب یہ ٹھیک نہیں تھی بولکے جب ہم دونوں سوہ جب اوپر سے نیچے اترے تو میری گاڑی رہ گئی اور ہمارے چھوٹے بھائی کی گاڑی چلے گئی وہ وائٹ ایکٹیوہ تھی گاڑی اور وہ گاڑی کا نمبر تھا تیرہ چاوپن وائٹ ایکٹیوہ تھی گاڑی اے پی ٹونٹی فائی اے کیو گاڑی نمبر تھا وہ میں ہو گئے اور میری گاڑی ابھی تک نہیں ملی اور میں آلریڈی ون ٹون میں اس کا پیٹیشن دے چکا ہوں ون آٹڈ ایمبلنس کی کار کردگی متاثر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب یہ سرویس عوام کے مفاد میں نہیں رہی متعدد شکایتیں حاصل قرآن عملے کو نکال کر نئے عملے کو قدمات پر معمور کرنے سے یہ ایمبلنس سرویس کی قدمات متاثر ہوئی ہے ون آٹڈ ایمبلنس کی سہولت عوام کے لیے انتہائی کار کرد اور کارا مارت تھی اس سرویس کا آغاز سابقہ چیف منسٹر انجہانی وائیس راج شکھریڈی نے کیا تھا اس ون آٹڈ ایمبلنس کی قدمات کی ستائش کرنے میں عوام کبھی تھکتی نہیں تھی اس ایمبلنس کی وجہ سے ہزاروں انسانوں کی زندگیاں بچائی جا سکیں لیکن کچھ عرصہ خبل اس ایمبلنس سرویس سے وابستہ عملے کو اچانک ہٹا دیا گیا اور اس پر خدمات کے لیے نئے ایمبلنس کو متعین کیا گیا ون آٹڈ ایمبلنس کی قدمات اب بھی جاری ہے لیکن ماضی کی بنسبت اس ون آٹڈ ایمبلنس کی خدمات اب خابل بھروسہ یا کارا مد نہیں رہی ایک وقت تھا ایک فون پر ون آٹڈ ایمبلنس آدھی توفان کی طرح مخام حادثہ یا ضرورت پر پہنچ جاتی تھی لیکن اب اس کے لیے کافی انتظار کرنا پڑ رہا ہے نئے عملے میں پرانے عملے کی طرح نہ تو پورتی ہے اور نہ ہی جذبہ قدمت بلکہ صورتحال ابتر ہو چکی ہے اور ون آٹڈ ایمبلنس خدمات کا مقصد ہی فوت ہو چکا ہے حالی میں ون آٹڈ ایمبلنس کی خدمات میں لا پرواہی وہ تساہل کی وجہ سے دو انسانی زندگیوں کے فوت ہو جانے کی اطلعہ مری ہے بتایا گیا کہ دو دن خبل ایک خاتون سبھاش نگر میں ایک دکان پر پانی پوری کھا رہی تھی کہ اچانک وہ خاتون چکرا کر گر گئی اور اس موقع پر مقامی لوگوں نے اس کی اطلعہ ون آٹڈ ایمبلنس سرویس کو دی مگر کافی دیر تک بھی ون آٹڈ ایمبلنس وہاں نہیں پہنچی اور یہ خاتون فوت ہو گئی اسی طرح تازہ واقعے میں فقیر آباد موزے میں ایک شخص کو اچانک یہ دل کا دورہ پڑا مقامی افراد نے ون آٹڈ ایمبلنس سرویس کو فون کیا جس پر جلد ہی ایمبلنس بھیجوانے کا تیہ خوند دیا گیا مگر کافی دیر تک ایمبلنس نہیں پہنچی جس پر لوگوں نے بار بار کال کیے آخر میں ایمبلنس نے سرے سے ہی آنے سے انکار کر دیا اور اس شخص نے دم توڑ دیا اس صورتحال سے برہم مقامی افراد نے ون آٹڈ ایمبلنس سرویس کے انچارز سے شکایت انہوں نے بتایا کہ پرانے عملے کو نکال کر نئے عملے کو متین کیے جانے کے بعد سے اس سرویس کی شکایتیں حاصل ہو رہی ہیں جبکہ عوام کا ماننا ہے کہ اب ون آٹڈ ایمبلنس عوام کے وفات میں نہیں ہے بلکہ اس پر بھروسہ کرنے سے عوام کو نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے الیکشن کمیشن آف انڈیا نے پانچ ریاستوں کے انتخابی شیڈیول کو جاری کر دیا تیلنگانہ میں انتخابی رائے دہی ساتھ ڈسمبر کو منعقد ہوگی جبکہ گیارہ ڈسمبر کو رائے شماری کی جائے گی اور نتائج کا اعلان ہوگا الیکشن کمیشن نے اپنا علامیات جاری کیا آج سے انتخابی ذابطہ اخلاق نافذ ہوگا الیکشن کمیشن نے پانچ ریاستوں کے اسمبلی انتخابات کی تاریخوں کا آج اعلان کر دیا چھتیز گھر میں اسمبلی انتخابات دو مراحل میں بارہ اور بیس نومبر کو مطیع پردش اور میزویروں میں ایک مراحلہ میں اٹھاویس نومبر کو انجام پائیں گے اور راجستانوں تلنگانہ میں ایک مراحلہ میں ساتھ ڈسمبر کو اسمبلی انتخابات منقی دوں گے سبھی ریاستوں میں فوٹوں کی گنتی ایک ساتھ گیارہ ڈسمبر کو عمل میں آئی گی چیف الیکشن کمیشنر اوپی راوت نے آج پریس کانفریس میں یہ اعلان جاری کیا اس کے ساتھ پانچوں ریاستوں میں انتخابی ذابطہ اخلاق نافذ ہو چکا ہے انہوں نے کہا کہ ان سبھی انتخابات میں نئے ویوی پیٹ مشینیں استعمال کی جائیں گی راوت نے بتایا کہ چھتیز گھڑ کے نکسلی انتیاب پسندی سے متاثرہ علاقوں کی اٹھا سیٹوں کے لیے پولنگ بارہ نومبر کو مقرر اور باوکھی بہتر سیٹوں کے لیے بیس نومبر کو رائے دی منقید ہوگی راوت نے بتایا کہ مدیہ پردش میں سبھی دو سو تیس سیٹوں کے لیے پولنگ ایک ہی مرلے میں اٹھا ویس نومبر کو منقید ہوگی میزورم کی سبھی پچان سیٹوں کے لیے ایک ہی مرلے میں اٹھا ویس نومبر کو اوڈ ڈالے جائیں گے راہستان کی دو سو سیٹوں کے لیے اوڈ سات دیسنبر کو ڈالے جائیں گے تیلنگانہ میں بھی اسی دن سبھی ایک سو ونیس سیٹوں کے لیے رائے دے ہی منقید ہوگی ان سبھی ریاستوں میں اوڈوں کی گنتی گیرہ دیسنبر کو ہوگی تیلنگانہ اسمبلی انتخابات آئندہ اپریل میں میں لوگ سبا انتخابات کے ساتھ ہونے والے ممکن تھے لیکن وزرعالہ کے چندر شکر راو کی کابینا نے گوشتات چھ ڈیسنبر کو اسمبلی تحلیل کرنے کی گورنر سے سپارش کی تھی جس کو گورنر نے منظور کر لیا تھا اس کے مد نظر یہاں مقررہ وقت سے قبلی انتخابات منقید کروائے جا رہے ہیں اختتام سے قبل ہیڈلائن خانون کی معلومات بروقت ہو تو انصاف یقینی ہوتا ہے راجندر ریڈی کا شورویداری پروگرام سے خطاب نئے قوانین کی انہوں نے تفصیلات بتائی ون ناوٹ ایٹ ایمبلنس سرویس کی کار کردگی متاثر پرانے عملے کی جگہ نئے عملہ متاہر نئے عملہ اپنے فرائض کے تعلق سے غفلت کا مرتقی انسانی زندگیاں زائع ہو رہی تھے ایمپی ٹی نظام آباد کی جانب سے جمع سال باڈی بیلڈر اچوت خان کو تہلیت فیٹ فیکٹر آف انڈیا کے مخابلے میں کامیابی مزلز مارڈل کا خطاب عبدالبازیت نے ان کی ستائش کی پالتو جانور چھینے جا رہے ہیں دے یہ عوام کی زلہ کلیکٹر اور کمیشنر آف پولیس سے شکایت مالی نقصان اور خوف و خدشات کا اظہار تو یہ تھی خبروں کی تفصیل مزید خبروں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے دے اجازت اللہ حافظ